جلد گوری اور چمکدار داگ دبے اور چھائیوں کا مکمل خاتمہ صاف ستری نکری بے داگ جلد صرف اس فیس واش کے استعمال سے آج کی وڈیو میں بہت ہی بہترین فیس واش کی ریمڈی لے کر آئیں کہ استعمال سے آپ کا چہرہ ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے داگ دبے ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن بیبی سکن جیسی ہو جائیں گی آپ کی سکن کے تمام مسئلے اس فیس واش کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے میشہ کے لیے جب آپ اس فیس واش کو استعمال کریں گے تو آپ کے فیس سے جھریاں دانے داگ دبے ایکنی ڈارف سپورٹس میشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں ایلو ویرا کو بہت ساری بیوٹی پروڈکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جلد اور بالوں کے استعمال کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بالوں کے ہر قسم کے مسائل کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے ایلو ویرا جلد کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ایلو ویرا جلد میں کلیجن کی مقدار کو بڑھاتا ہے جلد کی لچک کو برقرار رکھتا ہے جھریاں کم کرتا ہے جس سے جلد ہماری دیر تک جوان رہتی ہے سکن کو مشرائز کرتا ہے آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے ایلو ویرا کی جل ہم نے نکال لی ہے اب باری آتی ہے سوپ کی میں یہاں پہ پیرز کا سوپ استعمال کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ کوئی اور بھی سوپ استعمال کر سکتے ہیں یا سوپ بیس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو مارکٹ سے ایجلی آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ سوپ کو میں گریڈ کر رہی ہوں آپ نے سوپ کا صرف تیسرا حصہ ایڈ کرنا ہے اگر آپ سوپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ کوئی بھی اچھا سا فیس واش اس میں ڈال سکتے ہیں جس میں زیادہ کیمیکل نہ ہوں لیکن میں یہاں پہ آپ کو سوپ ہی سنجسٹ کروں گی کہ آپ اس فیس واش کو بنانے کے لیے صرف سوپ کا ہی استعمال کریں تو سوپ کو گریڈ کرنے کے بعد میں نے ایک خالی بول میں اس کو ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر کے دو سے تین چمل کی گلاب ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ارکے گلاب جل میں ہائیڈریشن فراہم کرتا ہے سکن کو اندر سے ہائیڈریڈ کرتا ہے چہرے سے آویل اور مردہ خلیات کو دور کرتا ہے یہ بہترین ٹونر کا کام کرتا ہے ارکے گلاب کے اندر جتنی بھی گوڈنس ہیں جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سوپ کے اندر تک چلی جائیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ اس سوپ کو میلڈ کرنے کے لیے ہم کسی بھی خالی برتن میں پانی اچھے سے بوائل کر لیں گے اور اس سوپ کو اس پانی کے اندر رکھ کے اس کو اچھے سے میلڈ کر لیں گے اس سے جو ہمارا سوپ ہے یہ بلکل لکوڈ فرم میں آ جائے گا اگر آپ ایسے سوپ کو گریڈ کر کے فیس واش کے اندر ایڈ کریں گے تو اس طرح آپ کے فیس واش کے اندر جو ہیں وہ لمس بن جائیں گے اور پھر آپ کو اپلائی کرنے میں بھی دکت محسوس ہوگی اس لیے سوپ کو آپ نے ڈبل وائلر کے ذریعے میلڈ کر لینا ہے اور سوپ کو لکوڈ فرم میں لے کے آنا ہے اس پانی کے اندر رکھیں گے تب تک ہم ایلو ویرا جل میں باقی کے جو انگریڈنٹ ہیں ہمارے وہ ایڈ کر لیں گے اس میں سب سے پہلے جو ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم لیں گے گلیسرین گلیسرین اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو بھی آپ نے گلیسرین کو سکپ نہیں کرنا ایک چمر بھر کے آپ نے اس میں گلیسرین کا ایڈ کرنا ہے اب نیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن آئل اس سے آپ کے فیس وارس ایک اچھی سی خوشبو بھی آئے گی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے فیس پہ ایکنی پیمپلز ہیں یا چھائیاں ہیں داگ دبے ہیں تو وہ بھی ریموو ہو جائیں گے تو لیمن آئل کے آپ نے صرف 5 سے 6 ڈروپس اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ویٹمن ای آئل کے 5 سے 6 ڈروپس اگر آپ کے پاس ویٹمن ای آئل نہیں ہے اس کے جگہ آپ کے پاس اگر ایویان کے کیپسول ہیں تو وہ آپ اس میں دو سے تین عدد ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ویٹمن ای کا آئل ایڈ کر رہی ہوں ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کیسکن خوبصورت ہو جائے گی نرم ملائم ہو جائے گی جریوں کا خاتمہ ہوگا سکن کی رنگت میں تیزی سے نکھا رہے گا چھائیاں داگ دبے ختم کرنے کے لئے ایلو ویرا کا یہ فیس واش بہت زبردست ہے سوپ جو ہم نے میلڈ ہونے کے لئے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایلو ویرا جل کے اندر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور پھر ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا فیس واش جو ہے ریڈی ہو جائے گا اس فیس واش کے استعمال سے جب آپ اس کو ایک ویک استعمال کریں گے آپ کی سکن بیبی سکن ہو جائے گی آپ کے فیس کے سارے مسئلے اس فیس واش کے استعمال سے یہ ختم ہو جائیں گے آپ کا چہرہ بیدہ گورا اور خوبصورت ہو جائے گا صرف ایک دفعہ لگا کر دیکھیں آپ کا چہرہ بے حد گورا ہو جائے گا داگ دبے ختم ہو جائیں گے اس فیس واش کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے کوئی بھی خالی بوتل یا خالی جار لے لینا ہے اور اس فیس واش کو بوتل کے اندر ایڈ کر کے سیو کر لینا ہے میں نے یہاں پہ خالی بوتل لی ہے اور اس فیس واش کو بوتل کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے ایک مونت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اس کے استعمال سے آپ کا چہرہ بے حد گورا اور فریش ہو جائے گا کسی بھی خالی بوتل میں اس کو ایڈ کر لے اب میں اس کو آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا فیس واش لیا ہے اس کو میں اچھے سے ہاتھ بھی لگاؤں گی ایک بار کے استعمال سے ہی ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اس فیس واش کو لگا کر کم سے کم آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے مساج کرنا ہے فوراں سے دھو نہیں لینا اس سے فیس واش کے اندر جتنی بھی گوڈنس ہیں وہ آپ کی سکن کے اندر چلی جائیں گی جتنی بھی خصوصیات ہیں آپ کی سکن کے اندر تک جا کے آپ کی سکن کو فائدہ پہنچائیں گی ان میں دو دفعہ آپ نے اس فیس واش کو استعمال کرنا ہے بچے بڑے سبھی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ خوبصورت اور نرم و ملائم بنائے گا آپ کی سکن کے سارے مسئلے اس فیس واش کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے آپ کا چہرہ بیدہ گورا اور خوبصورت ہو جائے گا فیس واش کو بنا کے آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور اس کے فیڈ بیک آپ نے میرے ساتھ لازمی شیئر کرنے ہیں تھنکس فار وچنگ